بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین آج ہم بنانے لگے ہیں سکوٹس چکن پکوڑا جس کے لئے ہم نے چکن نہیں آیا ہے سٹریپ کٹ اور جنجر گالک پیسٹ دیسن لیمون جوز اویل ہم نے اولیب اویل لیا ہے یہ صرف جیسے پکوڑوں میں بھی آٹ کرتے ہیں اور ہم نے کسوری میتھی لی ہے گرم مسالہ کشمیری چیلی دنیا پاوڈر کرشٹ زیرہ ریڈ چیلی پاوڈر بلیک پیپر سال اور بیکنگ سوڈا فوڈ کلر جائے گا اس کے ساتھ بنانے ہیں اس لئے اس کا نام سکوٹش والا ہے پانی جو جتنا یوز ہوئے گا آپ کو فول ریسپی ان سے مل جائے گی ویڈیو سے ویڈیو کی انڈ پر ریسپی فول ہوتی ہے ہماری جی ریٹن آپ کو میجرمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ چلے اب اس کا پروسیجور شروع کرتے ہیں اب بس سارا کچھ چکن میں ڈال لے جانا ہے آئیل آئیل بھی ڈال دیئے ہیں لیمن جوز ڈال لیں گے سارے مسالے ڈال دیں گے فوڈ کلر آپ اپنے سام سے ڈال لیں جیتنا آپ کو چاہیے ہیں اس لئے ہم یہ بھی ڈال رہے ہیں ڈال کے پھر ڈال لیں گے آئیل ریڈ بلا ہے تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کتنا چاہیے ہیں اگر نہیں پسان تو آپ یہ مطلب سکیپ بھی کر سکتے ہیں مطلب آپشنل ہے بس خوبصورتی کے لیے ڈالنا ہے کہلے پھیکا پھیکا کلر دانا لگے ہنجے اب یہ سارا کچھ ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیں گے مکس کر لیں گے پھیکا پھیکا پہلے ہم آئیرمرو ڈالیں گے جس کے لیے یہ پکوڑے بن رہے ہیں یہ میری حض بڑھنے کہیں یہ ریسپی دیکھی تھی آئیرمرو والے پکوڑے بنا کے دینا تو میں نے نیکہ ٹرائی کار لیتے ہیں کیسے بنتے ہیں ہم نے نیکہ بھی بنا لیتے ہیں ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے ایک دو روز میں انشاءاللہ تو اگر کسی کو پسند آئے ریسپی جاتے جاتے تو رمضان آئی جانا انشاءاللہ تو آپ بھی ٹرائی کرنا سکوڑش پکوڑے بنیں گے دوسرے چکن پکوڑے سب نہیں کھائی ہوں گے جس ڈیفرنٹ ہو جائے گا آئیرمرو زیادہ بھی ہو گیا تو خیرہ مزے کے بننے ہے پانی سلسلہ کم کر لے پہلے مکس کر دیکھتے ہیں اس کو جی اگر پانی کتنا چاہیے ہے اندر آئی 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 یہ فوڈ کلر ہم نے ڈال لہا ڈال ڈال دی ہے اتنا ہی مطلب کلر ہی بہت زیادہ ڈال دی ہماری ویسے کشمیری چیلی کلر بہت اچھا تھا تھوڑا سا ڈال ہم نے بہت نہیں ڈال ہے اگر آپ کو زیادہ ڈال کلر پسند ہو تو ویڈیو میں لگ رہا ہے ڈائی 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 گرم ہی لگ رہا ہے بس بہت ٹھنڈا بھی نا آئیل ہو اور بہت گرم بھی نہیں ہو ہوت ہو اچھا جیسے نا جیسے اندر جاتے وہ کوکھونے لگ گئے صحیح لگ رہے ہیں ایسے پورم سے اوپر آگے ہلکے پھل گئے لائٹ ویٹ پکورا اس کے ساتھ آپ کو ایرنبرو نہیں پینا پڑنا آج جس جس نے یہ کھائی نا اس کو ساتھ ساتھا پانی ملے گا کیونکہ ایرنبرو آل ریڈی پکورا کے اندر چلا گیا ہے پانی ڈال لیں دکھون چاہی نہیں تو بس ایسے ہی سارے ڈال کے نا ان کو گولڈ کر کے کرسپی سے جیسے کر کے نا تو نکال لیں گے یہ لیں ہمارے سکوٹش چکن مکوڑا ریڈی ہے بہت اچھے اور مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں کوئی سوس چٹنے ہی جیسے آپ کا دل کرے ویسے کھائیں ہم نے ساتھ سوس رکھے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی ریسپی کا اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز ٹرائے ضرور کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اندہ پھر حاضر ہوگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ